دھاکڑ کبر کے نیوز روم سے میں آپ کے ساتھ ہوں اکرم رئیس خان اور آج ہم ایک ایسی شخصیت کے بارے میں بات کریں گے جس کے بارے میں بڑے بڑے منسٹری میڈیا جائے نیوز چینل ہیں اخبار ہیں وہ اپنے امو کھولنے کی ہمت نہیں کر پا رہے ہیں وہ جرورت نہیں کر پا رہے ہیں میں بات کر رہا ہوں مکے شمبانی مکے شمبانی یعنی کہ دنیا کے سب سے تیسرے مالدار انسان تیسری مالدار شخصیت فاپس دوہزار سترہ کے مطابق مکے شمبانی دنیا کے تیسرے سب سے بڑے مالدار ہیں اور ممبئی میں جو ان کا گھر بنا ہوا ہے انٹیلیا وہ دنیا کا سب سے مہنگا دوسرا گھر ہے جی ہاں دنیا کا سب سے مہنگا دوسرا گھر قریب گیارہ ہزار کروڑ کی لاغت سے وہ گھر بنا ہوا ہے ستائیس منزلہ اس گھر میں دنیا کی تمام ایشوارائز کی چیزیں ہیں بتاتے ہیں چھے منزلہ اس میں صرف پارکنگ ہے ایک منزل پر اس میں صرف لابی بنی ہوئی ہے جس میں نو لفٹ لگی ہوئی ہیں تین وہاں پر ہیلی پیڑ بنے ہوئے ہیں سٹریمنگ پول ہے بالروم ہے اور تمام دنیا بھر کی سہولتیں ہیں لانچ بنا ہوا ہے مکے شمبانی کی پسند کا تو ستائیس منزلہ وہ ایک آلیشان بیڈنگ ہے جس میں ایک سینیما ہول بھی بنا ہوا ہے ہیلتھ کلپ بھی بنا ہوا ہے بہت دو دو منزل کا ہیلتھ کلپ بنا ہوا ہے تو بہت ساری سکھ سے ادھاؤں سے وہ سسجیت ہے دنیا کا سب سے مہنگا دوسرا مکان ہے وہ اور اسی مکان جس زمین پر وہ مکان بنا ہوا ہے وہ کیا جبرن خریدی گئی ہے کیا جبرن لی گئی ہے دھوکہ دھڑی سے لی گئی ہے یہی سوال کھڑے ہو رہے ہیں لیکن یہ تمام ریپورٹس ہندی میڈیا چاہے وہ نیوز پیپر ہوں چاہے وہ ٹی وی چینل ہوں ان سے ندارد ہے کہیں غائب نہیں دکھائی دے رہی ہیں حالانکہ کچھ مراتھی اور انگلیش اخباروں میں یہ خبریں ضرور شائع ہو رہی ہیں سامنے آ رہی ہیں لیکن ہندی میڈیا جو رات دن چلاتا رہتا ہے اس کے انکر ٹی وی چینلز پر جو اخبار والے بڑا لمبا لمبا سب لکھتے رہتے ہیں ان سے یہ خبریں ندارد نظر آ رہی ہیں کہیں وہ نظر نہیں آ رہی ہیں لیکن صاحب دھاکڑ خبر تو یہ خبر ضرور کرے گا اور ایسی خبروں کو وہ ضرور کرتا ہے جو کہ میں اس سے میڈیا سے غائب ہو تو بات کرتے ہیں جو ممبئی میں بنا ہوا ہے ستائیس منزلہ گھر مکی شمبانی کا جس کا نام ہے انٹیلیا اس مکان وہ مکان زمین پر بنا ہے بتاتے ہیں وہ زمین انا تھالے کی ہے یعنی کہ اس پر ایک یتیم خانہ بننا چاہیے تھا یتیم بچوں کے لیے یتیم خانہ بننا تھا لیکن وہاں پر آج دنیا کے سب سے بڑے تیسرے مالدار کا سب سے مہنگا دنیا کا دوسرا گھر بنا ہوا ہے جس کے بارے میں روز اخباروں میں جس کے قصے کہانیاں چھپتے رہتے ہیں کہ وہاں پر یہ سخص ودائیں ہیں وہاں ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہاں پوری ایک جنت بنا دی گئی ہے تو کیا ہے پورا معاملہ وہاں آپ کو بتاتے ہیں ایک ٹرست ہے جس کا نام ہے کریم بھائی ابراہیم خوجا اس ٹرست نے دوہزار دو میں مہاراست وقت بورڈ سے زمین کو لیا اور کہا کہ ہم اس زمین پر یتیم خانہ یعنی کہ ایک اناتحالے بنائیں گے یتیم بچوں کے لیے لیکن تمام نیاموں اور قانونوں کو تاک پر رکھتے ہوئے اس زمین کو اس ٹرست نے دوہزار پانچ میں مکیش امبانی کو بیچ دیا مکیش امبانی کو بیچنے کے لیے اس سمیہ کے جو وقت بورڈ کے چیئرمین ہیں اور سی ایو ہیں انہوں نے زمین بیچنے کی منظوری دی تھی جب اس پر یہ پوری بیلڈنگ کھڑی ہو گئے پھر معاملہ بعد میں سامنے آیا اور پتا چلا کہ یہ تو اناتحالے کو زمین دی گئی تھی اس پر یہ علیشان بیلڈنگ کیسے بن گئی علیشان مکان کیسے بن گیا یتیم خانے کی زمین پر جہاں یتیم بچوں کو رہنا تھا وہاں آز دنیا کے تیسرے سب سے بڑے مالدار کا پریوار رہ رہا ہے تو اس کے بعد ایک سماس سے بھی ہیں عبد المتین وہ پہنچے ممبئی ہائی کورٹ انہوں نے ایک پیٹیشن دائر کی اور انہوں نے کورٹ سے گزارش کی کہ اس معاملے کی سنوائی کی جائے کیونکہ یہ زمین جو بیچی اور خریدی گئی ہے بہت ساری دھاندلیاں اس میں ہوئی ہیں کیونکہ یہ زمین یتیم خانے یعنی کعناتحالے کے لیے دی گئی تھی جس میں یتیم بچوں کو رہنا تھا اور اس زمین کو غلط طریقے سے خریدا اور بیچا گیا ہے اس پر جو جسٹس ہیں ممبئی ہائی کورٹ کی منجولہ چیلور انہوں نے اکیس جولائی دوہزار سترہ کو ایک نردیش جاری کیا اور اس میں ریپورٹ طلب کی مہاراست وقت وورڈ سے اور کہا کہ وہ آئے اور اس معاملے میں اپنا پورا پکش رکھے اس معاملے میں مہاراست وقت وورڈ کے سی ایو میسٹر سندے سی تدوی پہنچے اور انہوں نے خلفنا ماں دے کر کہا کہ دوہزار پانچ کے جو چیئرمین اور سی ایو رہے انہوں نے زمین بیچنے کی جو منظوری دی تھی وہ پوری طرح غیر قانونی ہے یہ منظوری نہیں دی جا سکتی تھی یعنی کہ انہوں نے اپنے جو پور کے جو عدھکاری ہوئے ہیں ان کے دوارہ زمین کی منظوری دی جانے پر سوال کھڑا کر دیا اور کہا کہ غیر قانونی طرح سے زمین دی گئی ہے یہ زمین اس طرح سے نہیں بیچی جا سکتی تھی کیونکہ یہ زمین اناتھالے کے لیے ہے یتیم بچوں کے لیے جگہ بنانے کے لیے ایک آشرہ بنانے کے لیے ایک یتیم خانہ بنانے کے لیے دھی گئی تھی کوٹ میں اس پر سنوائی جاری ہے ابھی یہی پاکس اس میں سامنے آیا ہے کہ جو مہاراست وقت وورڈ ہے اس نے اس زمین کو کہہ دیا ہے کہ غیر قانونی طریقے سے خریدی اور بیچی گئی ہے اب کوٹ اس میں آگے کیا نینے لے گی اور کیا آگے کی سنوائی میں چیزیں سامنے آئیں گی وہ آپ کے سامنے ہم رکھتے رہیں گے پر فیلال ابھی کی بڑی خبر یہی ہے کہ مہاراست وقت وورڈ نے وقت وورڈ کے سی او نے عدالت میں پہنچ کر صاف کر دیا ہے حلف نامہ دے کر صاف کر دیا ہے کہ جس زمین پر دنیا کے سب سے تیسرے مالدار ویقتی مکی شمبانی کا دنیا کا سب سے دوسرا مہنگا گھر کھڑا ہوا ہے مکان کھڑا ہوا ہے وہ زمین غیر قانونی طریقے سے خریدی اور بیچی گئی ہے کوٹ اس معاملے میں پوری جانچ کر رہا ہے پوری سنوائی کر رہا ہے آگے کی سنوائی میں کیا ہوتا ہے اس سے بھی ہم آپ کو رو برو کراتے رہیں گے پر تھوڑا سا پرکرن ایک بار پھر آپ کو بتا دیتے ہیں ٹرسٹ نے زمین خریدی دوہزار دو میں اور دوہزار پانچ میں مکی شمبانی کو بیچ دی بیچنے سے پہلے اس میں منظوری لی گئی وقت بورڈ کی چیئرمین اس وقت کے اور جو سی او تھے ان کی انہوں نے منظوری دی آج کی جو سی او ہیں سندے سی تدوی انہوں نے حلف نامہ دیا یعنی کہ ایک شپت پتر ایک ایفیڈ ایفیڈ کوٹ کے اندر دیا اور انہوں نے صاف کہا کہ زمین جو بیچی گئی اور خریدی گئی دوہزار پانچ میں وہ غلط ہے اور وہ غیر قانون طریقے سے خریدی گئی ہے یعنی کہ صاف وقت بورڈ کا کہنا ہے کہ جس زمین پر مکی شمبانی کا علی شان محل کھڑا ہوا ہے دنیا کا سب سے بڑا دوسرا مہنگا گھر کھڑا ہوا ہے وہ زمین غیر قانونی طریقے سے خریدی گئی ہے مسٹر تدوی نے ساتھ تھی حلف نامے کے دوران یہ بھی بتایا کوٹ کو کہ مہاراست وقت وقت ایکٹ انیس سو پچان میں کی دھارہ ففٹی ٹو کے تحت انہوں نے بھی مکی شمبانی کی جو انٹیلیا پرائیویٹ لیمیٹیڈ ہے اس کو ایک نوٹس جاری کر دیا ہے سمنجاری کر دیا ہے اور اپنی ریپورٹ طلب کر لی ہے لیکن آپ سوچئے کہ اتنے بڑے گھوٹالے کی خبر جو جرا جرا سی باتوں پر چلاتا ہے میڈیا رادین بس اسی بات میں لگا رہتا ہے کہ راحل گاندی ہندو ہیں کہ مسلم ہیں کیا ہیں کیا نہیں ہیں ہندو کون بڑا ہے ہندو کون چھوٹا ہے موڈی جی بڑے ہندو ہیں کہ راحل گاندی بڑے ہندو ہیں مندر میں جانے سے کون ہندو ہو جا رہا ہے مندر نہیں جانے سے کون ہندو نہیں ہو جا رہا ہے ان کو اتنے بڑے گھوٹالے پر بولنے کی سودھ نہیں آ رہی ہے وہ بولنا نہیں چاہ رہے ہیں سچی بات یہی ہے کہ وہ بولنا نہیں چاہتے کیونکہ تمام میڈیا میں سب سے زیادہ پیسہ لگا ہوا ہے مکی شمبانی کا تو کسی پترکار کو اپنی نوکری نہیں گبانی ہے اور کسی سنسان کو اپنی دکان پر تعلہ نہیں جڑوانا ہے تو وہ مکی شمبانی کے خلاف ہونے والی ایسی خبر کو وہ کبھی شائع نہیں کرے گا لیکن ہم ضرور شائع کریں گے آپ کے بیچ میں اس سے جڑے ہوئے تمام مددوں کو لاتے رہیں گے آپ ہمارے چینل کو دیکھتے رہیے چینل کو سبسکرائب کیجئے خبروں کو لائک کیجئے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے کیونکہ یہ خبر اگر آپ کو مہین کے طور پر چلانی ہے تو آپ کو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہوگا کیونکہ میں اسٹرم میڈیا تو صاحب اس معاملے میں کچھ دکھانے والا ہے نہیں